بلٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ہو لے والے مذاکرات کی آج مذاکرات کے آخری روز تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی ارنیجمنٹ کے تحت بڑی پیشرفت متوقع ہے آئی ایم ایف سے ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی قصد کیلئے سٹاف ریول معاہدے کا بھی امکان ہے آئی ایم ایف کا ایکزیکٹیو بورڈ اپریل میں آخری قصد کی منظوری دے گا ذرائع کے مطابق پاکستان نئے قرض پروگرام کے درخواست آئندہ مہ دے گا کی معیشت کے لیے پیر کو بڑی خبر ملنے کا امکان پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایک ایشاریہ ایک ارب ڈالر کی قصد کے لیے سٹاف لیول معاہدہ متوقع ہے مذاکرات کے آخری روز میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائننشل فالیسیز کے مسعودے کو حتمی شکل دی جائے گی شیڈول کے مطابق آئی ایم ایف میشن 18 مارچ تک پاکستان میں قیام کرے گا سٹاف لیول معاہدہ تیپ آنے کی صورت میں آئی ایم ایف کا ایگزیکٹی بورڈ اپریل میں آخری قصد کی منظوری دے گا آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاس 15 اپریل سے واشنٹن میں ہوں گے وفاقی وزیر اخزانہ محمد اور انگزیب معاشی ٹیم کے ہمراہ اجلاس میں شریک ہوں گے پاکستان کی جانبی سے نئے اور بڑے کرز پروگرام کے لیے درخواست دی جائے گی